بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر زولوجسٹ کاری محمد عرفان یا عیسین آپ کے ساتھ ہوں آج ہم کلاس سیونت سائنس میں سے ٹاپک پڑھیں گے ہمارا چپٹر ہے ایمیونٹی اینڈ ڈیزیزز اور ہم اس وقت پیتھو جینز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پیتھو جینز کیا ہوتے ہیں پیتھو جینز وہ پارٹیکلز یا وہ مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو جانوروں میں بیماریاں کاز کرتے ہیں پیتھو جین کوئی بھی پارٹیکل یا کوئی بھی مایکرو آرگنزم جو جانداروں میں بیماریاں پیدا کرے ڈیزیزز کی وجہ بنے اسے پیتھو جینز بولتے ہیں اس سے پہلے ہم وائرس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وائرس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج ہم بیکٹیریہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں بیکٹیریہ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانے کے بیکٹیریہ کیا ہے بیکٹیریہ ایک مایکرو آرگنزم ہے جس کی باڈی پوری کی پوری صرف ایک سلک ہی بنی ہوتی ہے اور یہ پروکریوٹ ہے یعنی اس میں نیوکلیہ طور پر موجود نہیں ہوتا اس لیے اسے ہم پروکریوٹ کہہ رہے ہیں اور یونی سلولر کس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی پوری کی پوری باڈی صرف ایک سلک پر مستمید ہوتی ہے اس لیے اسے یونی سلولر بولتے ہیں یہ یونی سلولر مائکرو آرگنیزم ہے یہ ایک پیتھو جن ہے سنگل سیڈ مائکرو آرگنیزم اس لیے اسے یونی سلولر میں نے لکھ دیا یہ سنگل سیڈ مائکرو آرگنیزم ہے جو پیتھو جن ہے بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رہائش کہاں ہے ہیبیٹر کی پوری کیا ہے اس کا مسکن کیا ہے یہ کن کن جب پائے جاتا ہے کون کو اس لیے سوٹیبل ہے ایک بات یاد رکھئے کہ بیکٹیریا is present in every environment بیکٹیریا ہر قسم کے ماحول میں رہ لیتا ہے ہر قسم کے ماحول کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے اس لیے ہم نے لکھا کہ اس کا ہیبیٹیٹ یعنی اس کی رہائش every type of environment یہ ہر قسم کے ماحول کو اختیار کر لیتا ہے اس میں رہ سکتا ہے یہ کون کون سے ماحول کیا سوائل ہو گیا وارٹر اینیملز پلانٹس اوشن آرکھ ڈیپ یہاں تک کہ زمین کی گہرائی میں بھی یہ پائے جاتا ہے گلیشنیرز میں بھی پائے جاتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں کا انوارنیمٹ تھنڈا ہے یا گرم ہے یہ ہر قسم کے ماحول میں رہ سکتے ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا کی سٹرکچر کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں انٹرنل سٹرکچر تپیکل سٹرکچر آف بیکٹیریا یہاں آپ کے سامنے ڈیاگرام بنی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے نیوکلی آئیڈ یہ ڈی اینا کے بارے میں بات دیں گے نیوکلی آئیڈ کی ٹرم کا مطلب کیا ہے نیوکلی آئیڈ کی ٹرم کا مطلب ہے نیوکلی آئیڈ یاد رکھیے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ آپ کے جو یہ بیکٹیریا ہم پڑھ رہے ہیں پیتو جین یہ پروکریوٹ ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اس کے اندر نیوکلئیس ہے اگر ہم نیوکلئیس کہیں گے تو ٹھیک تو یہ نیوکریوٹ ہو جائے گا لہٰذا اس کے اندر ایک سٹرکچر ہوتا ہے نیوکلئیائیڈ اسے بولتے ہیں اور اس سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں یہ جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے بیکٹیریہ کا بیکٹیریہ کی گروتھ میں اس کی ریپروڈکشن میں اور اس کی بوڈی کے دوسری فنکشنز میں جو اہم کردار ادا کرنے والی چیز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے نیوکلئیائیڈ ہے یہ جنیٹک میٹیریل آف بیکٹیریہ ہے جو کہ ڈیریکٹ سائٹو پلازم میں پایا جا رہا ہے یہ آپ کا سارا اٹھگیٹ کا ایریا ہے اس کا یہ سارا سائٹو پلازم ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیوکلئیائیڈ جو ہے نیوکلئیائیڈ جو ہے بیکٹیریہ کا یہ ایک ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے بھی فنکشنز بہت سارے ہیں بوڈی کے اندر اور یہ ڈیریکٹ لی پریزنٹ انڈہ سائٹو پلازم میں موجود ہوتا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس نیوکلئیائیڈ اس کے فنکشنز بھی ہم نے پڑھ رہی ہے کہ انگولفڈ ان گروتھ ریپروڈکشن انڈ ایڈر فنکشنز اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ جو نیوکلئیائیڈ ہے اس کے باہر ایک کور ہوتا ہے اس کور کو ہم کیا بولتے ہیں پلازمہ میمبرین کیا بولا جاتا ہے پلازمہ میمبرین آپ کے پاس اس وقت یہ جو گرین لائن نظر آ رہی ہے یہ آپ کی پلازمہ میمبرین ہے پلازمہ میمبرین کہتے کسے ہیں پلازمہ کہتے ہیں باڈی کو سیل کی باڈی ایکچولی اس کا اندر کا سائٹوپلازم ہے جہاں سیل کے حصے پائے جا رہے ہیں سیل کے آرگنیلیز ہوتے ہیں یا یہاں پر تو ہم آرگنیلیز کی بات نہیں کر رہے زیادہ آرگنیلیز اس میں کمپلیکس نہیں پائے جاتے تھوڑے سے لیس کمپلیکس ہوتے ہیں اس کے اندر پروکریوٹ میں لیکن وہ ایڈیا جہاں پر سیل کے حصے پائے جائیں اس کو ہم سائٹوپلازم بولتے ہیں ہم اس سے پہلے یہ جان چکے ہیں کہ سائٹوپلازم سیل کا ایک جیلی لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس میں سیل کے آرگنیلیز پائے جسے ہم سائٹوپلازم بولتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بلیک بلیک ڈاٹس لگا رہا ہوں یہ ڈاٹس والا ایڈیا یہ سارا ایڈیا ڈیر سٹوڈنٹس اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ایڈیا ہے یہ سائٹوپلازم ہے ہمارے بیٹیریا کا یہ سائٹوپلازم ہے اس کے بعد یہ جو اندر آپ کو تھرڈ لائک سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں یہ جو فولڈڈ سٹرکچرز ہیں یہ نیوکلیائیڈ ہے نیوکلیائیڈ کیا ہوتا ہے جنیٹک میٹیریل ہے اب ہم نے یہ کہا کہ نیوکلیائیڈ جو ہوتا ہے کورڈ ہوتا ہے کس سے پلازما میبرین سے یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس پلازما میبرین ہے یہ والی لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے that is پلازما میبرین یہ ہمارے پاس پلازما میبرین ہے ہمارے بیٹیریا کی اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پلازما میبرین کیا چیز ہے جی آپ دیکھیں کہ اندر کا حصہ سائٹوپلازم ہے اور باہر کا حصہ باہر جو لیئر ہے یہ جو بانڈری ہے گرین کلر میں جو بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے کہا پلازما میبرین تو اس کو ڈیفائن کیوں سے کریں گے کہ ایکسٹرنل بانڈری آف سائٹوپلازم سائٹوپلازم کی جو ایکسٹرنل بانڈری ہے ہم اس کو پلازما میبرین کہتے ہیں یا سیل میبرین کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف میٹیریل میٹیریل کی ٹرانسپورٹ کرنا اندر یا باہر سیل کے جو ٹرانسپورٹ کرتی ہے لازم میبرین کرتی ہے اور یہ بیریر کا کام کرتی ہے یعنی وہ پارٹیکلز یا وہ کیمیکلز وہ چیزیں جو سبسٹانسیز جو سل کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ان کو یہ آنے سے روکتی ہے اور جو چیزیں باہر نکالی ہوتی ہیں ان کو نکال دیتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اندر ٹرانسپورٹ کرنے میں بدد دیتی ہے یہ ہمارے پاس پلازما میبرین کا فنکشن ہو گیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہماری پلازما میبرین کے باہر ایک اور لیئر ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں یہ ریڈ کلر میں ہم نے بنائی ہے یہ ریڈ کلر میں آپ کے پاس یہ جو لائن بنی ہوئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیل وال یہ ہمارے پاس ریڈ کلر میں جو آپ کے پاس موجود ہے اسے ہم بول رہے ہیں کیا سیل وال سیل کی باؤنڈری وال دیتے ہیں دیوار کو سیل وال سیل کی باؤنڈری ایچ بیکٹیریم دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اگر بیکٹیریہ بہت سارے ایک ہوگا تو پھر ہم اسے بولیں گے بیکٹیریم اگر زیادہ ہوں گے تو پھر ہم بولیں گے بیکٹیریہ جب میں بیکٹیریم بولوں گا تو اس کے مطلب میں دھر سارے بیکٹیریم کی بات کر رہا ہوں ایک کی بات ہوگی تو بیکٹیریم اگر بھیر سارے ہوں گے پیتھو جنس یہ تو پھر ہم اسے بیکٹیریہ بولیں گے ہمارے پاس نیکس سٹرکچر ہے کیپسول سیل وال کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ایچ بیکٹیریم ایچ بیکٹیریم ایچ بیکٹیریم ایچ بیکٹیریم ہر بیکٹیریہ جو ہوتا ہے وہ اینکلوز ہوتا ہے سیل وال کے اندر کیپسول کے بارے میں جان لیتے ہیں سم بیکٹیریہ ہر تھرڈ ایڈیشنل پروٹیکٹیو لیئر اس وقت تک ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے تین لیئرز کے بارے میں بات کی یوں سمجھ لیں یہ لیئرز ہیں یہ کورز ہیں یہ لفافے ہیں پہلی لیئر ہم نے کہا اندر سے ہم نے سٹارٹ کیا پلازمہ میمریل پھر ہم نے دوسرے نمبر پر جس کی بات کی وہ تھی آپ کے پاس سیل وال اب ان تیسرے نمبر پر جس کی بات کر رہی ہیں یہ تمام بیکٹیریہ میں یہ لیئر نہیں ہوتی بلکہ کچھ بیکٹیریہ میں یہ کیپسول ہما سٹرکچر ہوتا ہے کورنگ ہوتی ہے پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے ایڈیشنل لیئر ہوتی ہے اس طرح کی جو لیئر ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیپسول سم بیکٹیریہ ہے اور تھرڈ ایڈیشنل پروٹیکٹیو لیئر کچھ بیکٹیریہ میں ایک تیسری اضافی لیئر ہوتی ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں کیپسول یہ دیکھئے آپ کے پاس یہ جو باہر بلیک کلیر کے نظر آ رہی ہے اور یہ والے حصہ اس کا یہ سارا یہ سارا یہ سارا یہ حصہ ایک کیپسول میں شامل ہے یہ بیکٹیریا کے باہر ایک تھرڈ کورنگ ہے تھرڈ لیئر ہے اس کو ہم کیپسول بول رہے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس رائیبوسومس رائیبوسومس کیا ہوتے ہیں رائیبوسومس بیسیکلی ایسے سیل کے آرگنلیز ہیں جو سیل کی پروٹین فیکٹریز ہوتی ہیں جو سیل کی ضرورت کے مطابق پروٹینز کو پیدا کرتی ہیں اس لیے ان کو پروٹینز فیکٹریز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سنگل سیل ہیں اور تمام ایکٹیوٹیز اسی کے اندر ہونی ہیں لہٰذا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رائیبوسومس جانا رکھے ہیں تاکہ یہ اپنی مزی اور ضرورت کے مطابق جو ہے پروٹینز کو تیار کر سکے آپ کے پاس ان یہ دو دو جو بنایا ہے برگر کی شکل کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس رائیبوسومس ہے ان کو ہم بولتے ہیں رائیبوسومس ان کے دو حصے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ پروٹین کی فیکٹریز ہیں جہاں پر پروٹینز ہوتی ہیں یہ رائیبوسومس ہو گئے سائٹس فار پروڈکشن آف پروٹینز سائٹس کہتے ہیں جگہوں کو وہ جگہیں جہاں پر پروٹینز پیدا ہو رہی ہیں کھرے بیکٹیریا کے اندر ان کو پروٹینز بول رہے ہیں نیچٹ ہے آپ کے پاس فلیجلہ فلیجلہ ایک لانگ ہیر لائک سٹرکچر ہے لمبا دھاگانوما سٹرکچر ہے جو کہ بیکٹیریا کو لوکوموشن میں بوبمنٹ میں اہم کیدار ادا کرتا ہے اس کو پروپیل کا کیدار ادا کرتا ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کے پاس یہ لمبا سر دھاگا موجود ہے یہ دو بھی ہو سکتے ہیں یہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں یہ سنگل بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس اسم جو بیٹیریا کی اس میں سنگل دکھایا گیا ہے ہم دھیر ساروں کو فلیجلہ بولتے ہیں اگر ایک ہی بات کی جائے تو اسے فلیجلہ بولتے ہیں لانگ ہیر لائک سٹرکچر فار لوکوموشن لمبا دھاگا جو لوکوموشن کے لیے کام آتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں فلیجلہ اے بھے سارے ہوں گے تو فلیجلہ اگر ایک ہوگا تو فلیجلہ میں نے یہاں فلیجلہ لکھا کیونکہ یہ سنگل ہے اس وجہ سے اس کو فلیجلہ لکھتی ہے میں نے یہاں تک آپ کی امید ہے بات کلیر ہو گئی ہوگی اس کے بعد کچھ ایسے سٹرکچرز ہیں جو فلیجلہ سے سائز میں کم ہوتے ہیں ہیر لائک ہوتے ہیں بال بھی اتنے ہوتے ہیں لیکن فلیجلہ سے کام ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں باہر اس کے جیسے بال لگے ہوئے ہوں یہ یہ والے سٹرکچرز یہ چھوٹے چھوٹے دھاگے ان کو ہم بولتے ہیں پائل اور اگر ایک ہوگا تو ہم اس کو بولتے ہیں پائلس اب ان کا کام کیا ہے یہ پائلس یہ اپنی پائلی یہ ایک بیکٹیریم جب کسی اور اپنے ہوسٹ سے اٹیچ ہونا چاہتا ہے تو یہ اٹیچمنٹ میں مدد کرتے ہیں ان کو پیلٹریٹ کر لیتے ہیں پائلی کو ہوسٹ کے اندر اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ان کا یہ کردار ہے پائلس یا پائلی سمال ہیر لائچ آؤٹ گروس ہیں چھوٹے بالوں کی طرح آؤٹ گروس ہیں باہر نکلے ہو سٹرکچر ہیں سارے ریڈ لائنز جو آپ ساری پائلی ہیں سمال ہیر آؤٹ گروس جو کیا کرتی ہیں ہوسٹ جو بیکٹیریا کو اٹیچمنٹ میں مدد دیتے ہیں ہوسٹ کے ساتھ جب یہ کسی اور جاندار کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے بیماری بھیلانے کے لیے تو اس وقت یہ اٹیچمنٹ میں مدد دیتے ہیں پائلس اب ہم دیتے ہیں ڈیزیز سر بائی بیکٹیریا کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو بیکٹیریا پھیلا سکتے ہیں کولرا یہ قسم کا فیور ہے ڈائریا یہ جسے آپ حیزہ وغیرہ بولتے ہیں تائفائیڈ بخار یہ بھی اسی بیکٹیریا سے ہوتا ہے ٹوبر کلوسیس جسے ٹی بی کہا جاتا ہے یہ بھی بیکٹیریا کی بھرس ہوتی ہے اور ٹیٹنس یہ مسلز کی ایک بیماری ہے یہ بھی جس میں اکڑاؤ تناوپن ہو جاتا ہے اکڑ جاتے ہیں مسلز جب بندہ ایک جوگہ پہ بیٹھتا ہے تو ان کی مومنٹ میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پھر وہ سٹرچ ہو جاتے ہیں ان کو ریلیکس ہونے میں بہت دے گرتی یہ ٹیٹنس ہے یہ بیماریاں جو بیکٹیریاں پھیلاتے ہیں یہ میں نے باکس میں لکھتی اس کے بعد آخری بات ہمارے پاس ہے ڈی این اے انکلیائیڈ سرکولر فارم آپ کے پاس یہ جو ڈی این اے موجود ہے جس کو آپ نے نکلیائیڈ کہا یہ جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ اس طرح سے سرکولر فارم میں موجود ہوتا ہے نکلیائیڈ کے اندر ڈی ای این اے کی صورت میں ہوتا ہے میں نے اس لئے لکھ دیا کہ ڈی این اے انکلیائیڈ نکلیائیڈ کے اندر دی این اے ہمیشہ سرکولر فارم میں موجود ہوتا ہے اس لئے میں یہ سرکل میں شوک کر دیا شیپس آف بیکٹیریٰ کے بات کرتے ہیں تو بیکٹیریٰ کی جو میجر شیپس ہیں وہ تھری ہیں سفیریکل مطلب سمجھ لیجئے گول بال کی طرح سفیر سے نکلا وہ لفظ سفیریکل یہ جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں من کے ہوتے ہیں اس عقل میں گول گول یہ سفیریکل یہ عقل میں بیکٹیریا سفیریکل شیپ کے ہوتے ہیں جب یہ لمبے ہوں گے اس طرح سے یہ راڈ شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں جب یہ سپرین کی صورت میں ہوں گے یعنی سپرینگ لائک سٹرکچر ہوگا ان کا اس وقت سپائرل فارم کہلائے گی یہ ان کی شیپ لیجئے ہمارا بیکٹیریم کمپلیٹ ہوا میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں سامک کر دیتا ہوں بیکٹیریم 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 ایک پیتھوڑی ہے مختلف قسم کے جاندھاروں میں بیماریاں پھیلاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے بارے میں ہی کہا کہ یہ یونی سیلولر ہوتا ہے اس میں سینگل یہ پوری کی پوری بوڈی پر مشتمل ہوتی ہے اور وہی سارے کام سر انجام دیتی ہے پھر ہم نے اس کے ہیبیٹیٹ کے بارے میں بات کی تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے انوانیمٹ میں یہ رہتے ہیں پھر ہم نے کہا نیوکلیائیڈ یا ڈی این نے نیوکلیائیڈ اس کو اس لیے کہا نیوکلیائیڈ ڈرم کا مطلب ہے نیوکلیس لائیڈ نیوکلیس نہیں ہے ریگولر نیوکلیس موجود نہیں ہے پرامینٹ نیوکلیس موجود نہیں ہے اس لیے یعنی نیوکلیس کی طرح کا سٹرکچر ہے اس کو نیوکلیائیڈ کہا ہم نے یہ جنیٹک میٹیریہ آف بیکٹیریہ ہوتا ہے جو ریپروڈکشن میں گروتھ میں دوسرے فنکچنز میں اہم کی دار ادا کرتا ہے اس کے بعد ہم نے باقی پلازمو میمبرین کیے پلازمو میمبرین ایکسٹرنل باؤنڈری آف سائٹو پلازم ہوتی ہے یہ اندر کا حصہ جہاں میں نے یہ بلیک بلیک ڈاٹس لگائی ہے آپ کا سائٹو پلازم ہے اور جس سائٹو پلازم کے اندر ڈیریکٹلی آپ کا نیوکلیائیڈ موجود ہے یہ سائٹو پلازم ہے اور اس کی جو باہر والی باؤنڈری آپ کو یہ گریم کلر کی نظر آ رہی ہے ہم اس کو پلازمو میمبرین بولتے ہیں سل وال سل وال کہتے ہیں دیوار کو ہر بیکٹیریم جو ہوتا ہے وہ سل وال سے کورڈ ہوتا ہے اس کے اندر بند ہوتا ہے آپ کے دوسرے گریم کلر کی یہ جو لیئر ہے اس کو ہم نے سل وال کہا کیپسول یہ تمام بیکٹیریہ میں موجود نہیں ہوتا لیکن کچھ بیکٹیریہ تیسری لیئر رکھتے ہیں یعنی سل وال اور پلازمو میمبرین کے علاوہ تیسری لیئر کیپسول ہوتی ہے جو کہ کچھ بیکٹیریہ میں موجود ہوتی ہے تمام بیکٹیریہ میں یہ موجود نہیں ہوتی اور اس کا کام پروٹیکشن کرنا ہوتا ہے رائیبوسومز رائیبوسومز ہمارے پاس یہ جو آپ کو دو دو حصوں میں پارٹیشن کیے ہوئے ہی سے نظر آ رہے ہیں ڈائیگرام میں یہ رائیبوسومز ہے رائیبوسومز کو پروٹینز کی فیکٹریز کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے فلیجلنم فلیجلنم اس کو مومنٹ میں مدد دیتے ہیں یہ لانگ ہیر لائک سٹرکچر ہے فلیجلنم ایک ہوتا ہے فلیجلنم دھیر سارے ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا پائلس یا پائلنگ یہ آپ کے پاس سمال ہیر لائک سٹرکچر ہیں یہ سارے ریڈ کلرس میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اٹیشمنٹ آف بیکٹیریا میں مدد دیتے ہیں یہ بیماریاں ہیں جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں اور یہ شیپس ہیں کون کونسی سفیریکل راڈ اور سفائرل تینکیو سو مچ دیر سوڈنٹس اس چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے آج کے ٹاپک میں تو آپ کمیٹ سیکشن میں اپنا کمیٹ لے کر قویسٹن کر سکتے ہیں اور نئے آنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اسلام علیکم تینکیو سو مچ دیجئے گا